موسیقی ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے خیجیت سے ہوں گے اچھا جی تو آپ لوگوں نے گیس کر لیا کہ یہ کون ہیں جن لوگوں نے نہیں کیا ان لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ ہیں بہت ہی فیمز بہت ہی چلبلی بہت ہی انرجیٹک ٹکٹاکر اگر آپ لوگوں نے ان کا ٹکٹاک نہیں دیکھا یا آپ لوگوں نے ان کو ٹکٹاک پر فالو نہیں کیا تو بھائی آپ لوگوں نے کیا کی اپنی زندگی میں ٹکٹاک دیکھیں یہ جو ٹکٹاک کا ہینڈل ہے میں یہاں منشن کر دوں گی آئیرہ خان ان کا نام ہے بہت ہی فیمز ٹکٹاکر ہے اور سب سے زیادہ جو اس سے بھی فیمز جو ان کے بارے میں بات ہے کہ یہ میری نند ہے میری نند ہے تو پھر بہت ہی بہت ہی فیمز بندی ہے بہت ہی مزاق کر دی ہوں ان کے ٹکٹاکس بہت ہی آلہ ہوتے ہیں بہت اچھے بناتی ہیں اچھا کچھ ٹکٹاکس میں میں نے ان کا میک اپ لوگ کریئیٹ کیا تھا تو میں نے سوچا آج کچھ اور بھی کرتے ہیں تو میں نے کہا بس آجو بھائی تمہاری فیس کی ضرورت ہے تو ویری سویٹ آفر کہ یہ آ بھی گئی اور انہوں نے ٹائم نکالا بہت ہی مسرور زندگی سے اور تھوڑا ٹائم دیا تو جناب آج ایک میں لوگ کریئیٹ کر رہی ہوں جو ہے براؤن سموکی آئیز اور میں نے پہلے بھی ان کو یہ لوگ دیا ہوا ہے جو آپ لوگ انہوں نے ٹکٹاک پہ بھی بہت زیادہ پسند کیا تھا تو آئی ہوپ آپ لوگ یوٹیوب پہ بھی پسند کریں گے اور لائک کومنٹ اور سبسکرائب تو مائی چینل وہی جو ساری ہوتی ہے باتیں باتیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندی اس بندی سے بیٹھا نہیں جاتا بھائی اس بندی کی میک اپ کرنا اور آئی میک اپ کرنا انتہائی مشکل کام انتہائی مشکل مطلب میں میری زندگی میں یہ جو سب سے ٹفیسٹ کلائنٹ ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو پگڑ کریں اتنا کوٹو کی میں اس کو بول رہی تھی بھائی سو جا چلیں بہت ہو گئی باتیں اور بہت ہو گئی تعریفیں اب بات کر لیتے ہیں آئی میک اپ کی سب سے پہلے میں نے ان کی آئی لٹس کو پرائم کیا تھا آئی لٹس کو پرائم کرنے کے لیے کوئی بھی کنسیلر یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آئی پرائمر یوز کر سکتے ہیں یا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو جسٹ آپ جو فیس کا پرائمر ہوتا ہے وہ بھی آئیس پہ لگا کر اس کو کامپیک پاودر سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کریس کو ڈیفائن کر رہی ہوں میں نے لائٹ براؤن سا شیڈو لیا ہے اس کو میں آفٹر کریس میں اپلائے کروں گی تاکہ آئیس کو ایک ڈیپت مل جائے کیونکہ جب میں نے آئی لٹس کو کنسیل کیا تھا تو وہ ایک بلانگ کینوز ہو گیا تھا تو آئی لٹس کو ڈیفائن کرنے کے لیے تھوڑا سا لائٹ براؤن سا شیڈو لے کر ہم اس کو کریس لائن میں اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اور پوری آئی لٹس پہ بھی ہلک ہلکا سا سپیٹ کر دیں گے اچھا یہاں میں براؤن سموکی آئیس کر رہی ہوں تو پھر یہاں جو میں لائنر لگاؤں گے اس کو میں سمجھ کر دوں گے سمجھ لائنر لک بھی کہہ سکتے ہیں براؤن سموکی بھی کہہ سکتے ہیں تو جسٹ یہاں پہ میں نے سمپل سا ایک جوہنا وہ لائن ڈراؤ کی ہے آئی لائش کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اس کو جوہے اب ہم کسی بھی بلیک شیڈو کے ساتھ یا ڈارک براؤن شیڈو کے ساتھ اس کو ہم سمجھ کر لیں گے تاکہ کوئی بھی ہارش لائن نہ رہے کچھ بھی ہارش ہارش دکھنا ہی نہیں چاہیے اس مجھ لک کا مطلب ہی ہے کہ سب کچھ سمجھ ہو اچھے سے بلینڈڈ ہو اور خوبصورت سا نظر آئے تو بس یہاں پر اچھے سے بلینڈ کریں گے اپلائی کریں گے بلینڈ کریں گے اپلائی کریں گے یہی اس کا رول ہے اور تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے تھوڑا کلوز بھی کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے کہ کیسا لگ رہا ہے تو جسٹ لائنر کو سمجھ کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ہارش لائن نہیں دکھنی چاہیے کوئی بھی ہارش ایجز نہیں دکھنے چاہیے بلکل ویل بلینڈڈ اور سوفٹ سا لک ہونا چاہیے ٹھیک ہے آئیس پر فلال جو ہے اتنا ہی کام کریں گے اس کے بعد میں موف کروں گی فیس کی طرف فیس کو پرائیم کر رہی ہوں پہلے میں نے ماؤسٹرائزر بغیرہ سب کچھ اپلائی کر لیا تھا تاکہ وہ سکن میں اچھے سے سیٹ ہو جائے جب تک میں آئیس کا کام کمپلیٹ کر لوں گی ٹھیک ہے میں نے پرائیمر لگایا اس کو اچھے سے سوک ہونے دیا سکن کے اندر اور اب میں یہاں لاریل انفیلیبل کی فاؤنڈیشن یوز کر دی ہوں یہ تھوڑا سا لائٹ شیئر ہے ان کے لحاظ سے بڑھتی ہے کہ ہم نے بعد میں اس کو فکس کر لیا تھا تھوڑے سا کانٹور کے ساتھ تھوڑے سا براؤنزر کے ساتھ کوئی بھی وارم کلر کا آپ جو ہے کامپیکٹ پاودر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی فاؤنڈیشن لائٹ ہے تو آپ ڈارک کلر کا یا تھوڑا سا براؤن تھوڑے سا ڈارک ٹون میں جا کے آپ کوئی کامپیکٹ پاودر یوز کریں گے تو آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گی اگر آپ کے پاس لائٹ چیٹ آ گیا ہے فاؤنڈیشن کا تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یوزلس ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو کام کرنا آنا چاہیے آپ کو جھکار لگانے آنے چاہیے بسکلی تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہر چیز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے فاؤنڈیشن اچھے سے اپلائے کر لیا تھا نیک پہ بھی ضرور اپلائے کریں ورنہ نیک جو ہے نا وہ تھوڑی سی پرائی پرائی سی لگتی ہے اپنی اپنی نہیں لگتی تو نیک پہ اپلائے کیا فیس پہ اپلائے کیا برش کی مدد سے اب یہاں میں بیوٹی بلینڈر سے اچھے سے اس کو بلینڈ آؤٹ کروں گی تاکہ کوئی بھی جو ہے نا سٹروکس وغیرہ نہ رہیں اور فیس کو ہائلائٹ دینے کے لیے یعنی کہ جو ہمارے ہائلائٹی پوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ میں نے کنسیلر اپلائے کیا ہے یہ مس روز کا کنسیلر ہے بہت اچھا ہے بہت افورڈبل ہے بہت ہی کریمی ہے اور یہ کریس نہیں کرتا سب سے اچھی بات یہ ہے اس کی بٹ آپ اس کو اچھے سے اپلائے کریں ٹھیک ہے میں نے بیوٹی بلینڈر سے ہی اپلائے کیا ہے آپ چاہیں تو برش بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں کنسیلر کو بلینڈ کرنے کے لیے بیوٹی بلینڈر ہی پریفر کرتی ہوں کیونکہ یہ اس سے نا سٹروکس بغیرہ نہیں رہتے کوئی ہارش لائن نہیں رہتی اچھے سے بلینڈ آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جلدی سے کنسیلر کو جو سیٹ کر لیں گے تاکہ کریس نہ کرے ویسے تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی آپ سیٹ کر لیں اور اب ہم کام کریں گے لوہر لیش لائن پہ جو براؤن شیڈو ہم نے لگایا تھا آئیلٹس کے اوپر سیم وہی شیڈو ہم لگائیں گے لوہر لیش لائن پہ تاکہ آئیز جو ہے نا وہ ایک بلکل کمپلیٹ لک میں آ جائیں آئیز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے وارٹر لائن میں میں لگا رہی ہوں آپ کو بھی جو ہے نا وہ وائٹ پینسل لگا سکتے ہیں نیو پینسل لگا سکتے ہیں یا کنسیلر لگا سکتے ہیں تو جو آپ پریفر کریں ٹھیک ہے اب فیس جو ہے نا بلکل ایک کلین کینوز تھا تو میں نے اس کو وارم دینے کے لیے تھوڑا سا شیپ آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں براؤنزر یوز کر رہی ہوں بیسکلی یہ جو ہے نا یہ کمپیکٹ پاوڈر ہے لیکن یہ تھوڑا سا ڈارک شیڈ میں آ گیا تھا میرے پاس جو میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا دکھایا تھا کہ میں اس کو از ایز 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 کانٹور یوز کر لیتی ہوں تو وہی بات ہے کہ بس جگار آنی چاہیے آپ لوگوں کو تو جناب یہاں پر فیس کو میں نے اچھے سے جو ہے نا وام دے دیا ویسے ان کا فیس جو ہے نا بہت ہی کٹ ہے بہت ہی سلم ہے اور اچھی فیچرز کا فیس ہے تو مجھے اتنی زیادہ کانٹور اور براؤنز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن آپ چاہیں تو کانٹور بھی کر سکتے ہیں کریم کانٹور کر سکتے ہیں پاورڈر کانٹور کر سکتے ہیں جو آپ کو مطلب آپ ریفر کریں وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے تو بس یہاں پر براوز کو شیپ اپ کریں گے براو کو براو ویکس سے جو ہے سیٹ کریں گے تاکہ وہ ایک فیدری لوگ بھی مل جائے تو بس یہاں پر تقریبا تقریبا کام جو ہے وہ مکنے والا ہے آئی بروز کو میں نے سیٹ کر لیا اچھے طریقے سے اور اب میں جو ہے ان کی کیا کروں گی آئی تنک لیشز لگاؤں گی ییس اب میں جو ہے ان کو مسکار اپلائی کروں گی تاکہ میں لیشز لگا سکوں اگر آپ مسکار اپلائی کے بغیر لیشز لگاتے ہیں تو آپ کی جو ریل لیشز ہیں وہ فیک لیشز کے ساتھ مرج نہیں ہوتی تو وہ الگ الکسی پتہ چل رہی ہوتی ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اچھے سے مسکار اپلائی کریں سنگل کوٹ لگائیں لیکن لگائیں ضرور اب یہاں پر لپسٹک کی باری آگئی ہے لپس جو ہے میں نے بہت ہی ان کے نیوٹرل رکھنے تھے اس کے لئے میں نے بہت ہی لائٹ پنگ سا کلر میں نے چوز کیا تھا پہلے پہلے میں نے لپ بام لگائے تو اس کے بعد میٹ لپسٹک لگائی تھی جو کہ بہت ہی نیوٹرل سی تھی لیکن وہ شاید اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا ان میں تو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا تھا اب یہاں پر باری آجاتی ہے جلدی سے آئی لائشز لگانے کے آئی لائشز لگانے سے ناپل لوک ایک دم ہی نکل کر آتا ہے پتہ جلتا ہے کہ بھائی کچھ ایفرٹ کیوئے بندی نے کچھ کیا ہے تو یہ ہے کہ بس اچھے سے جو ہے لائشز لگائیں گے تاکہ وہ سٹک ہو جائیں پرابر اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لائشز کے اوپر میں ویڈیوز بناوں تو پلیس کومنٹ سیکشن میں بتائیں تو پھر میں آپ کے لئے سیپریٹ جو ہے لائشز کی ویڈیو بھی بناوں گی کہ کس طرح آپ لائے کر سکتے ہیں کون سی آنکھ پہ کون سی لائشز سوٹ کرتی ہیں یہ ساری ڈیٹیل بھی میں آپ لوگوں کو پھر دے سکتی ہوں ڈیٹیل میں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لائشز لگانے کے بعد ہلکا سا جو ونگ نکلاوا تھا اس کو سیٹ کیا اور مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کریس ایریا میں کم لگ رہا تھا تو میں نے آئی شاڈو جو ہے دوبارہ سے ٹچ اپ کر لیا ہے انہر کارنرز کو ہائیلائٹ کریں گے تاکہ آنکھیں جو ہے نا اور زیادہ کھلی کھلی اور برائٹ نظر آئیں تو بس فائنل لک یہی تھا ای ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا ان کا ٹک ٹاک کا لنک یا انسٹرگرام کا لنک میں یا منشن کر دوں گے آپ لوگ انہیں فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں یا کوئی سجیشن ہے تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ لک اور keep on watching thank you so much love you all بہت 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 زیادہ شکریہ آپ سب کے سپورٹ کا بہت زیادہ پیار کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مرکات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت 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 زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ